بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے وجود کو انمول نیمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا عظیم درجہ اتا کیا اس پاک ذات سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو صدا سلامت رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آمین تو پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا ہیئر ماسک بنانے کا طریقہ جو کہ آپ کے بالوں کو جال سے جال لمبا کرے گا بالوں میں سکری کا خاتمہ کرے گا خاص کر دو موہیں بالوں کو ختم کرنے کا ایک بہتری نسکہ ہے بالوں کو سفید ہونے سے بھی بچائے گا بہت ہی اچھی قسم کا ماسک ہے جو دو قسم کی اجزاء سے بنایا جا سکتا ہے آپ گھر پر اسے آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اس سے فیدہ حاصل کرنے کے لئے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم پوائنٹ مس نہ ہو جائے تو پیارے بہن بھائیو اس کے لئے آپ کو الویرہ چاہیے جیسا کہ اس کو کمار گندل بھی کہتے ہیں تو الویرہ اور اس کے ساتھ ہی لیمو آپ کو چاہیے اور میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے الویرہ لے لینی ہے اس کو آپ نے کاش کر لینا ہے یعنی قدو کاش پار نیچے والی سائیڈ سے چھلکہ اتار لینا ہے اور دائیں بائیں سائیڈوں سے بھی چھوری کی مدد سے تراش لینا ہے اور جب اوپر والا چھلکہ اتار لیں گے تب اس کے اندر سے ایک پانی نکلے گا اور اس پانی کو ایک بوتل میں محفوظ کر لینا ہے اور آدھا لیمو لے کر اس کے اندر آپ نے ڈیڑھ چمچ لیمو کا رس اس میں الویرہ کے پانی کی اندر شامل کر لینا ہے اب جب آپ اس کو اچھی طرح مکس کرو گے تو پیسٹ تیار ہو جائے گا اس پیسٹ کے ماسک کو اپنے بالوں پر اپلائی کرنا اور پانچ سے چھ منٹ تک بالوں پر عمل کرنا ہے اور بالوں پر انگلیوں کی مدد سے اپلائی کرنا ہے تاکہ بالوں کی جڑوں کے اندر اس کو لگانا آسان ہو اور آدھا گھنٹہ انتظار کرنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد کسی اچھے ہربل شیمپو سے دھو لینا ہے یہ سارا عمل آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ کرنا ہے ضرور فیدہ ہوگا آپ نے بہت سے نسخے ازمائی ہوں گے کسی سے فیدہ ہوا ہوگا اور کسی سے نہیں مگر ہمارے اس نقصے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرام سے سو فیصد فیدہ ہوگا اور بہت زیادہ بالوں کو سلکی اور لمبا کرے گا اور دو موہیں بالوں کا خاتمہ ہوگا یہ ایک قدرتی اور بہت ہی زیادہ آسان نسخہ ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ ہی جانتے ہیں کہ الویرہ کے اندر بہت ہی زیادہ قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں تو پیارے بہن بھائیو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی چاہت کا اظہار ایک اچھے سے کومنٹس کے ساتھ کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو